کلک کر کے سبسکرائب کریں ملہ ٹائمز کا یوکورٹ چینل اور سروح دبائیں بیل آئیکن تاکہ مل سکھیں ہر ویڈیو کا نوٹسکیشن جہ رمضان اللہی انزل فیہ القرآن زمانہ آج بھی قرآن سے ہی فیض پائے گا مٹے گی ظلمت شم اور ستارہ جگمگائے گا قرآن کریم کامیابی کی شاہ قلید ہے ہی دائمی منشور اور دستور حیات ہے قرآن کریم کا جہاں پڑھنا اور سننا باعث سواب ہے وہی اسے سمجھنا بھی ضروری ہے تو آئیے ناظرین سنتے ہیں اس ماہ رمضان تفسیر قرآن مولانا مفتی جسیم الدین قاسمی کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے گیارویں پارے کی تفسیر بیان ہوئی اب یہاں سے بارویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے بارویں پارے کی پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہر جاندار موامن دعبہ ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ پر ہے اللہ نے گویا اس کی ذمہ داری لے رکھی ہے خواہ وہ مسلم ہو کافر ہو جانور ہو چونچی ہو پرندے ہو درندے ہو ہر ایک کی رزق ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے آگے فرمایا آیت سات کے اندر سورہ اہود کی آیت نمبر سات میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا اس سے معلوم ہوا کہ عرش اور پانی کی تخلیق زمین و آسمان سے پہلے ہی ہو چکی تھی آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان کو جب اللہ نعمتوں سے نوازتے تو خوش ہو جاتا ہے اور جب وہ نعمت چھین لیتے ہیں ان سے تو پھر وہ ناشکری کرتا ہے مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرتا ہے اور اگر اسے کوئی تخلیق پہنچنے کے بعد اس کے بعد انہیں نعمتوں سے نوازا جاتا ہے اس میں مالی تنگی تھی معاشی حالات برے تھے وہ اتبارو تعالیٰ اس کے حالات اچھے کر دیتے ہیں تو پھر وہ اترانے لگتا ہے شیخی باز ہو جاتا ہے متکبر ہو جاتا ہے حالانکہ جب وہ برے حالات میں ہو تو اسے صبر کرنا چاہئے اور اللہ سے دعا کر کے کوشش کرنی چاہئے اچھے حالات کے لیے اور اگر اچھے حالات میں پہنچ جائے تو اس کو شکر کرنا چاہئے شکر عملن بھی اور شکر زبانی بھی عملن یہ کہ اللہ نے جو غریبوں کا حق رکھا اس کے مال میں اس کو ادا کرے اگر وہ اچھی صحت سے نوازا گیا ہے تو اس میں عملی شکر یہ ہے کہ عبادات میں اپنی بدن کو لگائے دوسروں کے کام آئے اور زبانی تو ہے کہ ہر وقت ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے رہنا چاہئے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آیت بارے میں یہ فرمایا کہ وحی کے تمام حصے واجب علامہ ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام دی ہیں ان تمام پر عمر کرنا ضروری ہے سوائے ان احکام کے جن کا حکم دراصل منصور ہو چکا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے احکام دے دی ہیں آیت پچیس سے لے کر انچاس تک حیت نوح علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ مذکر ہوا ہے آیت پچاس سے لے کر ساٹھ تک حیت عبود علیہ السلام کی تبلیغ اور قوم کی نافرمانی اور پھر اہل ایمان کو نجات ملنے اور نافرمانوں کو عذاب دی جانے کا تذکرہ ہے اس کے بعد آیت اکسٹھ سے لے کر ارسٹھ تک قوم سمود کا تذکرہ ہے اور اسی طریقے سے آیت انہتر سے لے کر چھتر تک حیت عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ مذکر ہے حیت عبراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے جب فرشتے آئے تو حیت عبراہیم علیہ السلام نے بچڑے کو بھون کر اور پیش کیا ان کے سامنے مہمان نوازی کے طور پر تو فرشتے تو کھاتے پیتے ہیں نہیں انہوں نے کھایا نہیں جب وہ نہیں کھائے تو عبراہیم علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو یہ اندیشہ ہوا کہے دشمن تو نہیں اس لیے کہ مہمان جب گھر آئے اور نہ کھائے تو اس بات کے علامت ہوتی تھی کہ وہ غلط ارادے سے آیا ہے تو ڈر گئے عبراہیم علیہ السلام فرشتوں نے کہا کہ ڈرو نہیں ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور خوشخبری لے کر آئے ہیں آپ کے پاس اور وہ اولاد کی خوشخبری ہے عبراہیم علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا آپ کی اہلیہ کو بھی بہت تعجب ہوا اس لیے کہ عبراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے اور ان کی اہلیہ بوڑی تو تھی اس کے ساست بانج بھی تھی اس لیے انہیں کافی تعجب ہوا انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو چاہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا جب حضرت ہوا کو صرف حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی باہر پسلی سے پیدا کیا بغیر ماں کے تو پھر اللہ ماں باپ مرد عورت کے ہوتے ہوئے کیوں نہیں صرف بانج پن کی جو عارضی بیماری ہے اس کو دور کر کے اولاد دے سکتے آپ کو اس کا یہ واقعہ سورہ ابراہیم سورہ صافات سورہ زاریات وغیرے میں بھی مذکور ہے اس کے بعد آیت ستتر سے لے کر تیراسی تک قوم لوت کا تذکرہ ہے پیچھے بھی اس قوم کا تذکرہ گزر چکا ہے اسی طریقے سے سورہ شعرہ 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 نمل سورہ نمل اور سورہ انکبوت وغیرے میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے اس کے بعد آیت چوراسی سے لے کر پنچانوے تک حیث شعرہ علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے سورہ شعرہ سورہ انکبوت وغیرے میں بھی مذکور ہے اور پیچھے بھی گزر چکا ہے آیت 105 اور 106 میں قیامت کی ہولناکی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ دن آئے گا تو کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا پھر ان میں کوئی بدحال ہوگا کوئی خوشحال چنانچہ جو بدحال ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے یعنی جس کے عمال خراب ہوں گے انہیں دوزخ میں جانا پڑے گا جہاں ان کی چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں گی جب انہیں سخت سے سخت سزائے دی جائیں گے تو وہ چیخیں گے چلائیں گے آگے ایک ساتھ چودے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اے پیغمبر دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کرو یقینا نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے یہ ایک نصیحت ہے اللہوں کے لئے جو نصیحت مانے دن کے دونوں سروں سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جب ہم نیک عمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ان عبادات اور ان نوکیوں کی وجہ سے ان چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں آیت ایک سو پندرے کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ صبر سے کامل ہو ہمیشہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ نیک کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے عجر کو کبھی زائے نہیں کرتے اِنَّ اللَّهَ لَا يُزِعُوا عَجْرَ الْمُقْسِنِينَ احسان کرنے والے اچھے عمال کرنے والے کہ عجر کو اللہ کبھی زائے نہیں کرتے سرہود کی آخری آیت میں ارشاد ہے اور اللہ ہی کے لئے ہے آسمان و زمین کے غیب کا علم اور انہی کی طرف تمام معاملات لوٹتے ہیں یہ حدہ اسی کی صرف عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو اور تمہارا رب تمہارے عمال سے غافل نہیں ہے اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے اس سورہ کے اندر حیرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ مذکور ہے یہ سورہ مکی ہے اور اس میں ایک سو گیارے آیتیں ہیں بعض یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ حیرت یاقوب علیہ السلام جن کا نام اسرائیل بھی ہے ان کی اولاد کو ہی بن اسرائیل کہا جاتا ہے انہیں ہی یہودی کہا جاتا ہے تو یاقوب علیہ السلام فلسطین کے اندر رہتے تھے آخر وہاں سے مصر کیسے منتقل ہو گئے کیونکہ مصر میں ان پر ظلم ہوا فیرون کے ذریعے انہوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ نہیں بتا پائیں گے تو ہم بول دیں گے لوگوں سے یہ جھوٹا نبی ہے ان کو یہ بھی پتا نہیں اگر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تو اس کے بارے میں بھی اطلاع آنی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالی سے جب رجوع ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی شکل میں یہ صورت نازل فرمائے جس کے اندر پوری تفصیلات بتلا دی گئی اسی طریقے سے اس صورت کو نازل کر کے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تسلی بھی دیا کہ اے نبی اگر آپ پہ مصیبت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو حضرت یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی بڑی تکلیفیں آئی تھی ایک دن اس کے بعد ایک زمانہ جب ایسا آیا کہ ان کو ہر طرح کی سہولیتیں حاصل ہو گئی ملک کے سلطنت ان کے ہاتھ میں آگئی اسی طریقے سے آج اگر آپ کو پریشانیاں لائق ہیں تو ایک دن آئے گا جب اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر طرح کی سہولیات سے بھی نوازیں گے اور آپ کے ماننے والوں کی گویا بڑی تعداد بھی ہو گی اس صورت کے اندر واقعی کی شروعات اس طریقے سے ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین یہ دونوں سگے بھائی ہیں یعنی ایک ماں سے ہیں اس کے عاوض دس اور بھائی ان کے ہیں جو دوسری ماں سے ہیں حضرت یعقب علیہ السلام بڑھاپی کی عمر میں اپنے چھوٹے دو بیٹوں سے زیادہ محبت کرتے تھے اور محضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے اور یہ عام طور پر فطرتا ہوتا ہے کہ خاصتہ بڑھاپی کی عمر میں اگر کوئی اولاد بہت چھوٹی ہو تو ان سے قلبی میلان اور ان سے محبت زیادہ ہوتی ہے اور قلبی میلان کسی کی طرف زیادہ دل کا رجحان کا ہونا اس پر انسان کے اختیار نہیں پیچھے بھی گزر چکا ہے انسان کا اس پر اختیار نہیں ہوتا بس سلوک اور معاملات کے اندر برابری کرنے کا حکم ہے اور سب کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم ہے لیکن دل کا میلان انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا تو یوسف علیہ السلام نے ایک دن تذکرہ کیا اپنے والد مخترم سے کہ اب بجان میں نے خواب دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے اور چاند و سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام نبی تھے وہ سمجھ گئے کہ ایک دن آئے گا جب گیارہ ان کے بھائی اور ماباب چاند سورج ان کے ماں تحتی میں آ جائیں گے حیث یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا اپنے بھائیوں سے اس کا تذکرہ نہ کرو چونکہ ان کے بھائی حیث یوسف علیہ السلام سے جلتے تھے اور انہیں اتنی تکلیف تھی اس بات سے کہ حیث یعقوب علیہ السلام حیث یوسف سے بہت محبت کرتے ہیں اس بات سے انہیں بہت زیادہ تکلیف تھی اتنی تکلیف تھی کہ وہ ہی چاہتے تھے کہ حیث یوسف کو حیث یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے ہم نکال دیں تاکہ ان کی محبت ہماری طرف خالص ہو جائے اور ان کی طرف سے محبت جو ان کی طرف رہتی ہے وہ ختم ہو جائے چنانچہ ان لوگوں نے پلان بنایا اور مشورہ کیا ان دس بھائیوں نے کہ آخر کیا کریں کسی نے کہا قتل کر دیا جائے کسی نے کہا کہ نہیں انہیں راستے میں کچھ چھوڑ دیں کونے میں ڈال دیں آخرکار ان لوگوں نے پلان بنا لیا کہ کونے میں ڈال دیں گے اور پھر حیط یعقوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابا جان اب ہم پہ اعتماد کیجئے یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے جانے دیجئے ہم ان کے بھائی ہیں ہم ان کی حفاظت کریں گے حیط یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹو انہیں تم لوگ اگر مجھ سے دور لے جاؤ گے تو مجھے ان کی جدائیگی کی وجہ سے تکلیف ہوگی مجھے غم ہوگا اور پھر یہ کہ تم کہیں کھیلنے وغیرہ میں دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئے تو ہو سکتا کہ جنگل کے اندر بھیڑیا ہوگا اور آئے اور کھا لے وہ لوگوں نے کہا ابا جان کیسی بات کر رہے ہیں ہم لوگ مضبوط ہیں نوجوان ہیں طاقتور لوگ ہیں دس بھائی ہیں گروپ ہیں پورا ایک جماعت ہیں ہم ان کی حفاظت کریں گے پھر آخر حیط یعقوب علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی اور وہ ان کو لے کر گئے لے جانے کے بعد ان کی قمیس اتار لی اور حیط یعقوب علیہ السلام کو حیط یعقوب علیہ السلام کو ایک اندھیر کوئے کے اندر ڈال دیا اور یہ بھائی لوگ روتے ہوئے جھوٹ موٹ کے روتے ہوئے حیط یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور یہ کہا کہ ابا جان بہت برا ہوا یعقوب کو بھیڑیا کھا گیا یہ دیکھئے قمیس اس پہ ان لوگوں نے جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا دیا تھا کس چیز کا دیکھئے بھیڑیا نے کھا لیا ہے تھے آہ یوسف کو کھا لیا ہے تھے یعقوب علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی بڑی تکلیف ہوئی اور انہوں نے جو الفاظ فرمائے ہیں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو یقین بھی نہیں ہوا انہوں نے کہا بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے اب تو میرے لیے سبر ہی بہتر ہے اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی مددگار ہے دوسری طرف جس اس کوئے میں ہلتے یوسف علیہ السلام کو لوگوں نے ڈالا تھا وہاں کے قریب سے ہی ایک قافلہ گزرا پہلے لوگ جانوروں کی سواری کر کے سفر کرتے تھے یا پیدل سفر کرتے تھے تو جنگل سے جب وہ قافلہ گزر رہا تھا تو انہیں ایک کوئں نظر آیا اور لوگوں نے دو لوگوں کو بھیجا ایک دو لوگوں کو کہ پانی لے کر آئے وہاں سے کوئے سے جب پانی لانے والے اس کوئے پہنچے اور بال کی ڈالا تو دیکھا اس میں ایک بچہ ہے خوبصورت لوگوں نے چلایا کہ اس میں تو خوبصورت لڑکا ہے یہ تو ہمارے لئے بہت اچھا رہے گا ہم انہیں لے جا کر بیچ ڈالیں گے وہ زمانہ تھا جس وقت انسانوں کی تجارت ہوتی تھی انسانوں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا چنانچہ وہ لوگ وہاں سے لے گئے وہ قافلہ مصر جا رہا تھا تو وہ قافلہ یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر کے بازار میں پہنچ گئے مصر کے بازار میں جب پہنچے تو بچہ بہت خوبصورت تھا ہر شخص لینا چاہتا تھا بہت سائے خریدار آئے بلاخر وہاں کی جی رویل فیملی تھی جو شاہی خاندان تھا اس نے حیرت یوسف کو خرید لیا اور یہ کہا کہ اس بچے کو لے جاتے ہیں بہت خوبصورت بچہ ہے انہیں ہم خادم بنا لیں گے یا بیٹا ہی بنا لیں گے اور دراصل بیٹوں جیسے ہی رکھا یوسف علیہ السلام کو وہاں لے گے اپنے گھر میں رکھا حیرت یوسف علیہ السلام جب جوانی کو عمر کو پہنچے بہت خوبصورت حسین و جمیل نوجوان تھے تو پھر ان کے ساتھ آزمائش کا دور شروع ہوا اور ہوا یہ کہ جو عزیز مصر تھا مصر کا بادشاہ تھا اس کی جو بیوی تھی زلیخہ اس کا دل آگیا یوسف علیہ السلام پہ اور اس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری برائی کرنے کی کوشش کی چنانچہ ایک دن ایسے ہوا کہ یوسف علیہ السلام جب روم میں تھے کہ اس نے یوسف علیہ السلام پر زبردستی ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور جو ہی دروازے کی طرف آئے کہ دروازے ایک دم سے کھلا اور جو عزیز مصر ہے بادشاہ وہ دوسری طرف سے آ گیا اس کیفیوت کو دے کر بادشاہ تعجب میں پڑ گیا اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تا کہ آخر ہوا کیسے اور کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کے بیوی نے زلیخہ نے فوراں یہ کہہ دیا کہ اس نے میرے ساتھ بدکاری کرنے کی کوشش کی ہے عزیز مصر کو یقین تو نہ ہوا لیکن کرتے تو کرتے کیا انگی سمجھ میں نہیں آرہا تک حقیقت کیا ہے تب ہی اس کی خاندان کے ایک شخص نے گواہی دی گواہی کیا بلکہ کون اس میں مجرم ہے اس بات کو پرکھنے کے لیے اس نے ایک بہت ہی اچھا طریقہ بتلایا اور یہ کہا کہ یوسف علیہ السلام کا جو کرتہ پھٹا ہوا ہے اس کو آپ چیک کیجئے اور دیکھئے کہ اگر کرتہ آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یوسف غلط ہے یہی مجرم ہے اور اگر کرتہ اس کا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب زلیخہ کی غلطی اور اس نے زبردستی پیچھے سے لپک کر اس کو پکڑنے کی کوشش کی ہے چنانچہ جب کرتے کو دیکھا گیا تو کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا جب کمیس پیچھے سے پھٹی ہوئی پائی گئی تو پھر یہ تقریباً تیہ ہو گیا کہ زلیخہ کی غلطی ہے عزیز مصر بادشاہ تھا بہرکیف اس کو اپنی عزت کا خیال تھا اس نے بات کو دبانے کی کوشش کی لیکن پھر بھی یہ بات شہر میں عام ہو گئی اور پھر جو محلے کی اور آس پاس کی خواتین تھی اس میں ایک تذکرہ ہونے لگا کہ آخر بتاؤ تو سئی ایک غلام اس پہ بادشاہ کی بی بی فریفتہ ہو گئی سب تاجب میں ہستی اور مزاق بنا دیتی جب زلیخہ کو اس کا علم ہوا کہ عورت مزاق بنا رہی ہے کہ غلام پہ بادشاہ کی بی بی فریفتہ ہو گئی تو زلیخہ نے یہ کیا کہ ان عورتوں کو ایک دن اپنی ہاتھ دی اور گھر میں بلایا اور ان کو پھل دیے کھانے کے لیے اور چاکو بھی ساتھ میں دیا کہ لو اپنے سے خود سے پھل کٹ کر کھاؤ اور اس کے بعد کسی بہانے سے یوسف علیہ السلام کو وہاں پر بلایا جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے تو ان عورتوں نے جو مہمان بن کر آئی تھی اور پھلک کٹ رہی تھی کھانے کے لیے جب حضرت یوسف کو دیکھا تو آپ کے مردانہ حسن کو دیکھ کر اس طریقے سے محب ہو گئی وہ عورتیں کہ انہیں بتائی نہیں چلا اور دھوکی میں اس نے اپنے انگلیاں کٹ لی تب اس وقت زلیخہ نے کہا کہ دیکھا یہی یہ یوسف جن کے بارے میں تم مجھے تانہ دے رہی تھی یہی یہ یوسف جن کے بارے میں تم مجھے تانہ دے رہی تھی یقین جانو میں تو اسے کسی نہ کسی طریقے سے بہلا پھزلا کر رہوں گی اس نے غلط ارادے کا وہاں پہ اظہار کیا عزیز مصر بادشاہ کو محسوس ہو گیا کہ حالات اچھے نہیں ہیں اور زلیخہ غلطی کر سکتی ہے ادھر حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ مجھے اس حالات سے اس ماحول سے نجات دے اور مجھے قید میں ڈال دے کس طریقے سے تاکہ میں اس برائی سے بس سکوں ورنہ میں بھی تو موجوان ہوں میرا بھی دل مائل ہو سکتا ہے خدا نخواستہ تو میں بھی برائی میں پڑھ سکتا ہوں بلکہ قرآن کریم کے الفاظ سے پتا چلتا ہے کہ ایک گناہ حیث یوسف علیہ السلام کا دل بھی برائی کی طرف مائل ہونے والا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قدرت کاملہ سے برہان اور دلیل دکھا کر پھر وہ اس برائی سے بس سکے اور آگے مائل نہیں ہو پائے مزید تو یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے قید میں ڈلوا دے اسی طریقے سے زلیخہ نے بھی ان عورتوں سے کہا تھا کہ اگر یہ لڑکا میری بات نہیں مانتا ہے اور میں اس سے جو چاہتی ہوں اس کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تو میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گی یوسف علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے بلاخرہ سیزے مصر نے بھی اپنے عزت اسی میں دیکھی کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ لوگوں کو یہ لگے گا کہ غلطی اسی غلام کے تھی غلام ہے اس کو کون جانتا اسے کیا عزت ہوتی ہے اور ہماری تو عزت ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر یہاں سے چلا جائے تو برائی کا جو اندیش ہے وہ بھی ٹل جائے گا چنانچہ حیث یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا اسی دوران بادشاہ مصر نے ایک دن ایک خواب دیکھا اور خواب میں یہ دیکھا کہ وہ کہ سات دبلی پتلی گائے ہیں سات موٹی گائوں کو کھا رہی ہیں بادشاہ بہت پریشان ہوا کہ آخر کیا خواب ہے اس کا اس کی تعبیر کیا ہے لوگوں سے پوچھا لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت ایسی ہی ہے یہ تو ہوتا رہتا ہے یہ خواب ہے اکسی کیا حقیقت لیکن بادشاہ پریشان تھا اور اس کو لگ رہا تھا کہ اس خواب کی کوئی نہ کوئی سچی تعبیر ہوگی وہ ہر ایک سے پوچھتا شرانچہ ایک دن ایک قیدی جو آزاد ہو کر آیا تھا ایک غلام جو آزاد ہو کر آیا تھا اس نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں اس کی تعبیر لاکر دیتا ہوں اور وہ حضرت یوسف کے پاس گیا دراصل اس سے پہلے دو قیدی حضرت یوسف علیہ السلام جس جیل میں تھے اسی میں یہ دونوں بھی تھے اور اس کے ساتھ اس نے بھی خواب دیکھا تھا جس کا تذکرہ بھی ہے اور یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بھی بتائی تھی اور وہ سچی ہوئی تھی تو یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ ساتھ دبلی گائے ساتھ موٹی گائے کو کھائیں گی اس کی تعبیر یہ ہے کہ سات سال تک بہت اچھا غلہ ہوگا ملک کے اندر اور اس کے بعد ساتھ اگلے سال جو ہیں اس کے اندر قہت آئے گا اور خوش سالی آئے گی اناج نہیں ہوں گے اس کی وجہ سے دشواری ہوگی جب وہ شخص آیا اور بتایا کہ ایک تعبیر بتانے والے نے یہ تعبیر بتائی ہے تو انہیں کہا کہ کون ہے وہ تو بتایا کہ فلاں جیل کے اندر موجود ایک قید یہ یوسف تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اسے بلا کر لاؤ تاکہ مزید معلومات کر سکے مزید تفصیل جان سکے حیرت یعقب کے پاس جب بادشاہ کا ایلچی پہنچا حیرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب بادشاہ کا ایلچی پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا کہ میں نہیں جا سکتا یہاں تک کہ وہ عورتیں جنہوں نے مجھ پہ الزام لگایا تھا یا جنہوں نے میری طرف غلط نظر سے دیکھا تھا اور مجھے بدرام کیا گیا جس کی وجہ سے وہ اپنے معاملات کی صفائی نہ دے دے کہ وہ معاملات تھا کیا حقیقت میں شنانچہ یوسف علیہ السلام کی یہ شرط پوری کی گئی اور ان عورتوں سے پوچھا گیا تو ان عورتوں نے کہا ہاشاک اللہ اللہ کی پناہ یقینا ہم ہی خطاکار تھے ہم سے ہی غلطی ہوئی ذلیخہ نے بھی کہا کہ ہم سے ہی مجھ سے ہی غلطی ہوئی کہ میں نے برائے کی کوشش کی وہ تو یقینا پاک باز لڑکا ہے اس کی کوئی غلطی نہیں پھر حضرت یوسف علیہ السلام آئے اور یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی اور یہ بھی بتایا کہ اس سے بچنے کی ترقیب کیا ہو سکتی ہے اور یہ کہا کہ جو سات سال میں غلہ کافی زیادہ ہوگا اس کو ہم اسٹاک کرنے اور اس طریقے سے اسٹاک کریں کہ ان جتنے کی ضرورت اتنا استعمال کریں اور باقی کو ان کے بالیوں کے اندر ہی اناج کو رہنے دیں تاکہ وہ خراب نہ ہو پھر اگلے سات سال جب آئیں گے تو ان کو استعمال کیا جائے گا تو یہ جو اس میں یہ جو سات سال زیادہ اناج ہوں گے یہ اناج اس سات سال میں کھپ جائیں گے یعنی وہ سات سال جو قہد کے ہوں گے جو دبلی گائے جس کی تعبیر ہے وہ ان موٹی گائے یعنی جس کے اندر زیادہ غلہ ہوگا ان غلوں کو وہ سال ان سالوں میں کھایا جائے گا اور پھر فرمایا کہ جو تھوڑا سا وہ بچ جائے گا تھوڑا سا اناج سے بچا کے رکھ دیا جائے گا تاکہ وہ اگلے سالوں میں بیچ کے کام آئے اور پھر حیثیت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ دیا جائے تو حیثیت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا کہ مجھے اس کے لئے قبول آپ لوگ کریں تو میں وسیر خزانہ بن کر ان تمام چیزوں کے امور کو صحیح طور پر انجام دے سکتا ہوں اس لئے کہ میں اس چیزوں کا علم بھی رکھنے والا ہوں اور بہترین تدبیر بھی کرنے والا ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکریہ آدھا کیا کہ یقیناً اللہ نے مجھے اس لئے بچایا کہ میں خائن نہیں تھا بادشاہ نے مجھے عزت دی اپنے گھر میں رکھا بیٹے جیسے رکھا تو میں نے اس کی بیوی کے ساتھ خیانت نہیں کی اگر میں خیانت کرتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ مدے زلیل کرتے اس باہر میں پارے کی آخری آیت کے اندر یہی پیغام ہے اور اس کے بعد یہ پارہ ختم ہوا اس سے آگے کا جو واقعہ ہے وہ تیرے پارے کے اندر مذکور ہے جس سے پھر انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ العزیز کلک کر کے سبسکرائب کریں ملہ ٹائمز کا یوکوٹ چینل اور ضرور دبائیں بیل آئیکن تاکہ مل سکیں ہر ویڈیو کا نوٹسکیشن حب سنت یا علاہی حب قرآن دے ریچے نعمت دارہ عالی مورد مہات دے مجھے کام میرا زندگی بھر خدمتِ قرآن ہو فہم قرآن دے الہی مرعفہ دے ناظرین تفسیر قرآن کا یہ پروگرام آپ سن رہے تھے ملہ ٹائمز کے یوٹیوب چینل روزانہ تراویر میں پڑھ جانے والے قرآن کی مختصر تفسیر آپ سے بیان کر رہے ہیں مرکز علم معارف ایڈیوکیشن ریسرچ سینٹر کے استاز مولانا مفتی چسی مبدیل قاسم آپ سے ترخواست ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور دوسروں تک اس ویڈیو کا لنک شیئر کریں موسیقی